ہلو برورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو ایف ایم ٹو ہنڈر پینل اور اس کے ساتھ موجود جو سلنڈر ہوتے ہیں فائر سپریشن سسٹم بھی جس کو بولتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پینل ہے اس میں کافی ساری پیرامیٹرز دیا جاتے ہیں یہ ہماری جو سلنڈرز کو ہے کنٹرول کرتے ہیں اور جو ہمارے زون جو ایریا ہوتا ہے اس میں جو ڈیوائس لگی ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائر ان زون یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے جو جس ایریا کو یہ گیس سے پروٹیکشن دی جاتی ہے اس ایریا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس میں جو ڈیوائس ہوتی ہیں وہ ڈیوائس سموک یا فائر کو ڈیڈکٹ کرتی ہیں اور اس پینل کو کمانڈ دیتی ہیں اور یہ پینل جو ہے ہمارا آگے گیس کو ریلیس کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید میں بتاتا ہوں اس کو اپن کریں گے اس میں جو ہاں آپ موس ریڈ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فیچر ہے مینویل ایکسٹنگویشر ریلیز یہاں سے آپ اس کو اپن کر کے نیچے کی طرف لیور کو پریس کریں گے تو ہماری گیس مینویلی ڈیسچارج ہو جائے گی دیزگنیٹڈ ایریا میں جہاں پر یہ کنیکٹڈ ہوگی اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے موس ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر ڈی سی پاور ہے جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ س ہم اس کو کر سکتے ہیں ڈیٹا سٹیٹس اگر ہم لینا چاہتے ہیں پاور سٹیٹس لینا چاہتے ہیں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ این اے نارمل ایسی ہے اور زون ہے زون وان ٹو ہمارے پاس تین زون ہے تین ڈیوائسز لگی ہیں ڈیفرنٹ ایریا میں جو کہ یہاں پہ آکے کنیکٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹیج ون ہے سٹیج ٹو یعنی کہ ہمارے پاس اس میں سیکنڈ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے پھر سیکنڈ سٹیج کے بعد ہماری کیس ریلیز ہو جاتی ہے تو دو سٹیج آنی ضروری ہوتی ہیں موڈ سیلیکشن ہے کون سا موڈ ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں مین ریلیز کے کنیکشن یہاں پہ آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں یہاں پہ ریلیز ہیں سب کچھ ہے آپ فائر ریلی بھی یہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو بیٹری دی گئی ہیں جو کہ اگر ہماری اسی پاور فیلیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہماری بیٹری بینک سے یہ جو پینل ہے سپریشن سسٹم پینل وہ ایکٹیویٹ رہتا ہے اور کسی بھی پاور فیلیر کی صورت میں یہ ہمارا سیفٹی پرکاشن وہ کنٹینیو رکھتا ہے یعنی کہ ہمارے گیس پینل کو اس سپریشن پینل کو اون رکھتا ہے اس کے پیچھے ہمارے پر ٹرانسفارمر اور الیکٹونکس سرکٹ لگا ہوتا ہے جو کہ ایسی پاور کو ڈی سی پاور میں کنورٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سیڈ پہ انویزیبل ہے آپ شاید نہ دیکھ سکتے ہوں یہ نیچے سے ہماری ایسی پاور ان ہوتی ہے جو کہ ہمارے الیکٹونکس کنٹرولر میں جاتی ہے اور اس کو ڈی سی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور ڈی سی پہ یہ پینل جلتا ہے کہ آپ یہ کی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پیرامیٹر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کی کو ٹوٹیٹ کریں گے تب ہی آپ کچھ پیرامیٹر چینج کر سکتے ہیں اور اس کا موڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور آپ کے پاس کی پیڈ ہے آٹو مینوول موڈ ہے اور مینوول آلی تو ابھی ہم نے جو آٹو اینڈ مینوول موڈ سلیکٹ کیا ہوا ہے سو یہ ہے آپ کو ابھی میں اس کے ایریے کی طرف لے کر جاتا ہوں جہاں پہ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں جی روگرز میں آپ کو ڈیسگینیٹڈ ایریہ ملے آیا ہے جہاں پہ ہمارے پاس فائر سپریشن سسٹم کی جو ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو دوائسز لگی ہوئی ہیں سموڈ ڈیڈکٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ہمارے جو ہیں فائر سپریشن سسٹم سے کنیکٹڈ ہیں اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس جو پائپ لائنز آ رہی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو گیس ہے ریلیس کرنے کے یہ ڈسچارج پوائنٹ ہیں یہ ہمارے سموڈ ڈیڈکٹرز جو ہوتے ہیں یہ جب فائر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تب ہمارا سسٹم جو ہے وہ اینیبل ہو جاتا ہے اس میں سٹیج ہوتی ہیں سٹیج ون پہ ہمارا صرف الارم آتا ہے جبکہ سٹیج دو جیسی سنس کی جاتی ہے تو ہمارا جو سسٹم ہے تو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے فائر سپریشن سسٹم کہاں یوز کیا جاتا ہے یہ وہاں یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم واتر یوز نہیں کر سکتے یعنی کہ واتر سپریشن سسٹم نہیں یوز کر سکتے سچ از الوی روم لو ولٹیج روم ہوتا ہے ہائی ٹنشن روم ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک الوی روم ہے جہاں پہ بہت زیادہ الیکٹری سٹی یوز کی جاتا ہے یعنی کہ الیکٹریکل ایکیوپمنٹ ہوتے ہیں ڈسٹریبوشن یا ٹرانسمیشن کی جاتی ہے تو وہاں پہ ہم اس سسٹم کو یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارے پاس ایک مین برانچ آ رہی ہے جس میں ہمارے پاس گیس ہوتی ہے وہاں سے آگئی ہے جو ہے ملٹیپل برانچز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں مین برانچ سے ملٹیپل اور سب کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے ان در اینڈ جو ہے ہمارے پاس نوزلز لگی ہیں جو کہ گیس کو ریلیس کرتی ہیں جب کبھی اس کو کمانڈز ملتی ہے ہمارے فائر سپریشن کنٹرول سسٹم سے تو آپ کو میں اس کے سلنڈرز کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں جب کبھی ہمارا فائر سپریشن سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فلیشرز ہوتے ہیں فلیشر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس ایک فلیشر ہے اور ہمارے پاس ساؤنڈر بھی ہوتے ہیں وہ ساؤنڈر بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے الارڈ کیا جاتا ہے کہ کچھ اس ایریا میں انسیف ہے ہم لوگ کو امیڈیٹلی یہ ایریا ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے اور ملٹیپل ہمارے پاس انڈیکیٹر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پش بٹن ہوتا ہے جس سے ہم اگر آپ دیکھنے کی صورت میں ہم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فائر سپریشن سسٹم اپ روڈ اس پش بٹن کرنا اور ہولڈ کرنا تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہمارا جو ہے فائر سپریشن سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا ہمارے جو ایکٹیویٹر لگا ہوگا جو ہمارے سلنڈرز پہ وہ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہماری گیس کو ریلیس کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ٹرنچ سسٹم میں بھی لگایا جاتا ہے فائر سپریشن سسٹم آپ ریٹ کلر کا پائپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو فائر ہے وہ ٹرنچ میں بھی ہو سکتی دیفینیٹلی تو اسی لیے ٹرنچ سسٹم میں بھی اس کی پائپنگ کی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارے الیکٹریکل کیوپمنٹس ہیں یہاں سے ہماری جو مین گیس ہے وہ ڈسٹریبوٹ ہو رہی ہے آپ کو سلنڈرز کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں all over the room یہ جو ہے ہمارے نوزلز جو ہیں گیس سپریشن نوزل جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں ابھی آپ کو میں فائرنگ سلنڈرز کی طرف لے کے جاتا ہوں جن میں گیس سٹور ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کون سے کنٹرولنگ دیوائسز ہوتی ہیں ان کی طرف لے کے جاتا ہوں جی وورس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سپریشن سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول پینل سے کمانڈ حاصل کرتے ہیں اور کنٹرول پینل جو ہمارے جو ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ لگائے گی سنسنگ ڈیوائسز سے حاصل کرتے ہیں سنسنگ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں ان سے کمانڈ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سلنڈرز کو کمانڈ دی جاتی ہیں ان سلنڈرز کے بارے میں پہلے آپ کو بتاؤں گا ان میں جو ہے ہمارے پاس تین طرح کی گیس کا کمبینیشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آرگن نائٹروجن اینڈ کاربن ڈائیکسیڈ سی او ٹو یہ تین گیسز ہوتی ہیں ان کے اندر اور یہ کافی بڑے سلنڈر ہوتے ہیں ان کا کافی ویڈ ہوتا ہے ویڈ ہوتا ہے اور اس میں مینیمم جو ہے سکسٹی کیجی ایجنٹ کو فل کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو گیسز کا کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ویڈ مینچن کیا گیا ہے ٹائر ویڈ ہے اس کے بعد ایجنٹ ویڈ آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹی ایٹ کیجی اس میں ایج سلنڈر میں جو ہے ہمارے پاس ہے اور اس کا پریشر 300 بار جو کہ بہت زیادہ یہ جو گیس ہوتی ہے ہماری 10 سیکنڈ ہمارے دیزیکنیٹڈ ایریا میں جو ہے ریلیز ہو جاتی ہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گیج لگی ہوتی ایج سلنڈر کے اوپر جس سے ہم اس کی کنڈیشن کے بارے میں جان سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیڈل جو ہے ابھی گرین پر ہے اس کا مطلب جو ہے ہماری جو یہ سلنڈر جو ہے وہ فلپ ہے یعنی کہ اچھی کنڈیشن میں ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ریچارج کا اوپشن دیا گیا ہے ریچارج کی طرف یعنی کہ اگر نیڈل ہوگی تو ہمیں سلنڈر کو ریچارج کرنا ہوگا اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ریچارج ہے اس کے بعد گرین ہے گرین کا مطلب ٹھیک ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آور چارج تو اس میں تین طرح کے پیرامیٹر ہوتے ہیں جو کہ ہم اس گیج سے جان سکتے ہیں اور ہمارے یہ جو سلنڈر فلیکسیبل ہوت کے ساتھ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک سلنڈر جو ہے وہ ایک سلنڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو ہمارے پینل سے کمانڈ حاصل کرتا ہے یہ ہمارا پینل سے کمانڈ حاصل کرتا ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو سیمبل بھی ہیں جیسے ہمارا پینل جو ہے وہ کمانڈ دیتا ہے اس ایک سلنڈر ہون ہو جاتا ہے اور ہمارے گیس ریلیز ہو جاتی ہے ایک سلنڈر ہمارا سلنڈر سے کنیکٹڈ ہے جب اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نیومیٹ ہمارے جو سلنڈر ہے جیسے ہمارا گیس ہوتی بہت ایکسپینسیو ہوتی ہے ان چیزوں کے ان کو بہت دھیان سے ٹچ کر چاہیے اس میں ڈبل پروٹیکشن دی جاتی ہے آپ پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اوپر بھی وال لگا ہوا ہے جو کے گیس کو hold کر رکھتا ہے اگر ہمارے کسی بھی وجہ سے یہاں سے اگر ہمارا ایک چویٹر ایڈ ریلیز ہو جاتا ہے تو ہماری گیس مین ہیڈر سے ریلیز نہیں ہوگی جب تک ہمارے اس ڈیوائس کو پاور سپلائی یعنی جو ریٹی وولٹیج ہے اور کمانڈ ہے جب تک نہیں ملے گی تب تک ہمارا جو وولف ہے یہ اوپن نہیں ہوگا یہ نارمل کنڈیشن میں کلوز ہوتا ہے تو ہم اس صورت میں بھی اپنے گیس کو سیف کر سکتے ہیں ڈبل پروٹیکشن دی کیونکہ بہت ایکسپینسی ہوتی ہے اور اس میں تین گیس کا کمبینیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سلنڈرز ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں فائر فائٹنگ سے ریلیٹڈ فائر الارم سے ریلیٹڈ اور اس طرح کی کوئی انفرمیشن چاہیئے تو آپ چینل پر جا سکتے ہیں کچھ پوچھ سکتے ہیں لئے سکتے لئے سکتے ڈیک تس ریلیٹ سکتے 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 ریلیٹ سکتے سکتے